سو آج ہم ایک ایسی مووی ایکسپلین کرنے والے ہیں جو کی ہے تو تھائی بٹ انڈین ویڈنگ پر بیس ہے جو کی اسے سب سے الگ بنا دیتی ہے جہاں ہمیں کومیڈی رومنس کے ساتھ ساتھ دیسی ترکہ بھی دیکھنے کے لئے ملے گا اس لئے چلیے بینہ دیری کے مووی کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک لڑکی دکھائی گئی جس کو اس کی فرینڈ نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس کے اندر بتایا جانے لگا کہ جو بھی لوگ لیٹ نائٹ ورک کرتے ہیں انہیں بھوت لے جاتے ہیں اس لئے یہ سن وہ لڑکی ڈر ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک لائٹ آن آف ہونے لگی ساتھی پیچھے سے عجیب آوازیں بھی آ رہی تھی اس لئے اس لئے اس لڑکی نے بھاگنا شروع کر دیا کیونکہ اب اسے ایک ڈانسنگ بھوت بھی دکھ رہا ہے جو کی اسی کی طرف بڑھنے لگا اس لئے وہ لڑکی جلدی سے بھاگ کر اپنی کار میں بیٹھ گئی اور اب اس سے پہلے کی کار سٹارٹ کر یہاں سے جا پاتی کہ تبھی اس کو کار میں دوسرا بھوت دکھا اس لئے یہ دیکھ وہ کافی سوڑ سے چلانے لگی کہ تبھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ سب ایک پرینک ہے یعنی بیلا نام کی ہماری فیمیلیٹ جو کی ایک ویڈنگ پلینر ہے وہ یہ سب اس لڑکی کے پروپوزل کے لئے کرا رہی ہے اس لئے بولی کی اب بس آپ کی گرر فرنڈ کے باہر آتی ہی آپ کو اسے پروپوز کر دینا ہے لیکن سب الٹا ہوا یعنی وہ لڑکی جیسے تیسے بھوت کو کنکھ مار کر باہر آئی تو تب اس نے اپنے بوائی فرنڈ کو تو نوٹس نہیں کیا بلکہ جب بھاگ رہی تھی کہ تبھی ایک ٹک ٹک سے ٹکرا کر کافی دور جا کی گری تو یہ دیکھ سبھی لوگ شوق رہ گئے ویل یہ سین ہی کٹ ہوا اور اب ہمیں دکھایا گیا کہ بیلا اپنے انہی دونوں دوست یعنی جین اور آفی کے ساتھ ہے جو کی گھوست بننے کی ایکٹنگ کر رہے تھے ویڈیو دیکھتے ہوئے بتانے لگی کہ اس لڑکی کو اس کے بوائی فرنڈ نے ہسپیٹل میں پروپوز تو کر دیا ہے پر اس میں ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہوا کیونکہ سارے ہسپیٹل بلز ہمیں پے کرنے پڑے تو تب جین بولی کم سے کم وہ لڑکی زندہ تو ہے پر اگر ہمارا بزنس ایسا ہی چلتا رہا تو ہم تینوں بہت جل روٹ پر آ جائیں گے کہ تب جین کو اس کی انڈین فرنڈ کی کال آئی جس نے اسے ایک کام کا آفر دیا تو یہ سنوہ ڈائریکٹ بیلا اور آفی کے ساتھ انڈیا پہنچ گئی جہاں ہم اس کی انڈین فرنڈ کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے چھوی جو کی وہ بھی ایک ویڈنگ پلینر ہے اس لئے بتاتی ہے کہ میرے پاس ٹوٹل چار ویڈنگ کے آفر آئے ہوئے ہیں اس لئے مجھے ڈر ہے کہ کوئی گڑوڑ نہ ہو جائے جس وجہ سے ایک انڈین ویڈنگ کا آفر میں تم تینوں کو دے رہی ہوں کیونکہ وہ تھائیلنڈ میں ہے یہ سن بیلا بولی لیکن ہمیں تو ایکسپیرینس نہیں کہ انڈین ویڈنگ میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو تب چھوی نے بتایا کہ سمپل ہے یعنی صرف مہندی سنگیت اور فیر ہی ہوتے ہیں جو تم ایزلی کروا لوگی بٹ بیلا کو اب بھی ڈاؤٹ تھا کہ بتانی ہم یہ کر پائیں گے کہ نہیں تو اس پر چھوی نے جب جیسی بتایا کہ پر تم تینوں کو لاکھوں میں پروفٹ ہوگا تو یہ سن وہ ترنت مان گئی کہ ہاں ہاں ہم یہ آرڈر ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو تو پیچھے سے اس کے دوست بولے کہ اس چچ میں یہ پیسو کے بیچے پاگل ہے ویل اب ہمیں ان چاروں کو انڈین فوڈ کھاتے بھی دکھائے گیا جہاں آفی پاگل ہو رہا تھا کبھی گلاب جامون کھا کھا کر تو کبھی جلے بھی تو کبھی سموسا کھا کر کیونکہ اسے یہ تینوں چیز بہت زیادہ پسند آئی تو وہیں بیلا نے پوچھا کیا تم ہمیں کچھ آئیڈیاز دے سکتی ہو اباؤٹ انڈین ویڈنگ تو تب وہ کہتی ہے بلکل یعنی میں تمہیں پہلے کی انڈین ویڈنگز ویڈیو بھیج دوں گی ہیلپ کے لیے ساتھی کال پر بھی کنیکٹ رہوں گی تو یہ سن بیلا خوش ہو گئی لیکن جب جیسی اس نے گروم اینڈ برائٹ کی فوٹو دیکھی تو تب اس کے خوش اڑ گئی کیونکہ جس کی شادی کا اسے آرڈر ملا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ بیلا کا ایکس بوائفرنڈ ارون ہے بیل یہ سین یہی کٹ ہوا اور اب ہمیں بیلا کے ساتھ اس کی دوسری ٹیم میمبر دکھائی گئی جس کا نام ہے کیٹی جسے ادھر کی ادھر کرنا پسند ہے اس لئے پوچھنے لگی تمہارے انڈین ایکس بوائفرنڈ ارون سے کہاں ملی تھی تو یہ سن بیلا کے دونوں دوست یعنی جین اور آفی ڈانس کرتے ہوئے اسے پوری سٹوری بتانے لگے کہ ایکچلی بیلا اور ارون یوکے میں ملے تھے جہاں بیلا ریسٹو میں کام کرتی تھی اور ارون کسٹومر تھا پھر بس ہونا کیا تھا دونوں ایک دوسرے کو لائک کرنے لگے کافی سارے پلیسز پر گھومے بھی بٹ آفٹر ون یئر ان دونوں کا بریک اپ ہو گیا تو یہ سن بیلا کافی زیادہ زور سے چلائے اور پھر اب بتاتی ہے کہ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ارون نے اتنی جلدی دوسری بھی ڈھونڈ لے یعنی فیس بک پر تو اس نے ایسا کچھ پوسٹ بھی نگر رکھا تو تب اس کے دوست بولے کہ کیا تم ابھی بھی اپنے ایکس پر نظر رکھتی ہو تو یہ سنو وہ مکرنے لگی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور پھر دوبارہ سے چلاتی ہے کہ تب ہی ہم یہاں ایک ڈرین سین دیکھتے ہیں کہ جیسے ارون اینڈ بیلا شادی کر رہے ہو جہاں دونوں ہی کافی زیادہ خوش تھے لیکن جب جیسی بیلا اپنے سینس میں آئی تو کہنے لگی کہ نہیں یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم بریک اپ کر چکے ہیں اور کہاں ہے تمہاری ریسینٹ گرر فرینڈ جس سے تم شادی کرنے والے ہو ارون نے اشارہ کر بتایا کہ تمہارے پیچھے تو پھر تب ارون کی گرر فرینڈ مونی کا آگے بڑھی اور پھر کافی زیادہ بری طرح بیلا کو ماننے لگی بھر یہ سب صرف ایک ڈرین تھا اس لئے بیلا کو یقین نہیں آیا کی کیا میں اب بھی آفٹر بریک اپ ایسا ڈرین دیکھ سکتی ہوں اور پھر وہ سب سوان دیکھنے لگی جس میں بیلا اور ارون کی ڈیٹنگ میموریز ہیں اس کا مطلب بیلا آج بھی تھوڑا بہت ارون کو مس کرتی ہے مگر پھر بعد میں اس نے خود کو سمجھا ہے کہ مجھے یہ سب بھول جانا چاہیے بیلا اب ہم آفٹر ون مند کا سین دیکھتے ہیں جہاں بیلا ارون کے ویلکم کے لئے کھڑی تھی پھر جب جیسی ارون کار سے باہر آیا تو تب وہ بیلا کو دیکھ کافی زیادہ خوش اور فرینڈلی ہوا یہ پوچھتے ہوئے کی کیا تم ٹھیک ہو اور پھر تب ہی ارون کی گرل فرینڈ مونکا بھی بھار آئی تو تب اسے یہ سب دیکھتے ہی رہ گئے انفیکٹ آفی تو یہ تک کہہ گیا کہ اگر میں ارون کی جگہ ہوتا تو میں بھی مونکا کو ہی سیلیکٹ کرتا تو یہ سن بیلا اس سے چپ ہونے کا کہنے لگی بائی دے وی مونکا اچھے سے بیلا سے ملی کیونکہ ارون نے اسے یہ بتایا ہے کہ بیلا اس کی دوست تھے جو کی کافی اچھی ہے بیلا یہ سین گھیں کٹ ہوا خوش دیکھ جیلس ہونے لگی اس لئے اس کے دوست نے اس کا مزاق بنایا کہ تم ابھی تک ارون کو بھلا نہیں پائی ہو اس لئے جب بیلا نے اپنے روم آ کر سوچا کہ میں کیوں بار بار ارون کے بارے میں سوچ رہی ہوں یا پھر اسے دیکھ رہی ہوں کہ تب ہی یہ سب سوچتے سوچتے وہ سو گئی اور جب جیسے صبح اٹھی تو اسے ایک بیڈ نیوز ملی ایکچلی ویڈنگ فوٹوگرافر کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اس لئے یہ تینوں کافی زیادہ پریشان ہوئے کہ اب ہم نیو فوٹوگرافر کہاں سے لائیں گے کیونکہ اس ٹائم ایک بھی فری نہیں اور ٹھیک ایک بجے پری ویڈنگ فوٹو شوٹ ہے تو تب اس کے دوستوں نے سمجھایا کہ تمہیں اپنے سیکنڈ ایکس بائی فرنڈ سے ہیلپ لینی چاہیے کیونکہ اب صرف وہی ایک لاسٹ آپشن بچا ہے تو یہ سن بیلا پریشان ہو جاتی ہے جس کے بعد اب ہمیں یہاں بیلا کا سیکنڈ ایکس بائی فرنڈ دکھایا گیا جس کا نام ہے ٹیم جو کی میجک ٹرکس دکھانے کی کوشش کر رہا تھا پر ایک بھی اس سے اچھے سے ہو نہیں رہی تھی اس لئے بچے اداس ہوئے ساتھ ہی اسے حیرانی سے دیکھنے لگے لیکن جب جیسی ٹیم کی نظر بیلا پر گئی تو یہ دیکھ وہ ڈر کے مارے بھاگنے لگا یعنی ایک باکس کے اندر گھس گیا جس کے اندر جب جیسی بیلا بھی گھسی تو تب اسے پتا چلا کہ ٹیم تو یہاں ہے ہی نہیں یعنی وہ پیچھے کے راستے سے بھاگ رہا ہے اس لئے بیلا نے جیسے تیسے بھاگ کر ٹیم کا راستہ روکا اس ریکیسٹ کے ساتھ کی پلیس پری ویڈنگ فوٹو شوٹ کروا دو ورنہ میں پرابلم میں فض جاؤں گی برٹ ٹیم صاف انکار کر دیتا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ جو میں ابھی کام کر رہا ہوں اس میں بہت خوش ہوں کہ تبی یہاں وہی انکل آئے جو کہ ٹیم سے میجک شو کر آ رہے تھے اس لئے بولے کہ کل سے کام پر آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بچوں کو تمہارا میجک پسند نہیں آیا تو یہ سن بیلا ہسنے لگی اور فیدوارہ ٹیم سے ریکیسٹ کرتی ہے کہ پلیز مان جاؤ تو تب ٹیم نے پہلے تو دھیان سے بیلا کو گھورا اور پھر اسے اگنور کر یہاں سے چلا گیا بیلا نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جین اینڈ بیلا پریشان ہیں کہ اب آخر ہم کہاں سے دوسرا فوٹوگرافر لائیں گے کہ تب ہی انٹری ہوئی کم کی جو کی فل سوائگ یعنی ہیرو کی طرح انٹری مارتے ہوئے یہاں آ رہا ہے تو تب بیلا بھی اسے بس دیکھتی ہی رہ گئی مگر تب ہی بیچارے ٹیم کا پیر فسلا اور وہ کافی بری طرح نیچے جا گیا نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پری ویڈنگ فوٹو شوٹ شروع کیا گیا جہاں ٹیم نے بہت اچھے سے فوٹوز کلک کیے یعنی ایک دم پروفیشنل وے میں جس کے بعد ارون اینڈ مونکا اپنے انٹرویو دیتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے ایک دوسرے سے ملے جن کی لف سٹوری سن بیلا کو وومٹ آنے لگی کہ یہ دونوں کتنا فیک رہے ہیں اس لئے وہ جب جیسی بھاگی رہی تھی کہ تب ہی ایک دور سے ٹکرا کر وہیں گر گئی جس کو پھر ارون نے اٹھایا یہ بول کر کی تم آج بھی بدلی نہیں یعنی سیم پہلے جیسی ہی ہو ویلم نیکٹ سے ان میں ٹیم یہاں سے جانے لگا اور بیلا سے بولا کی مجھے آج کے دن کا پے کر دو تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں تم ابھی نہیں جا سکتے یعنی ابھی اور بھی فنکشنز باقی ہیں جن کا تمہیں فوٹو شوٹ کرنا ہے اس لئے تمہیں پوری شادی تک یہاں رکنا ہی ہوگا تو یہ سن ٹیم منہ کرنے لگا کہ نہیں مجھے تمہاری ایکس کی ویڈنگ دیکھنے یا پھر اس کا فوٹو شوٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں تو یہ سن بیلا حیران ہوئی کہ ایک منٹ تمہیں کیسے پتا کہ ارون میرا ایکس ہے تو تب اس نے کیٹی کی طرف اشارہ کر بتایا کہ مجھے اس لیڈی نے بتایا ہے تو تب بیلا کیٹی پر غصہ کرنے لگی لیکن جب جیسی دوبارہ ٹیم کو منانے لگتی ہے یہ بول کر کہ میں پرامیس کرتی ہوگی تمہیں ایکسٹرا پی کروں گی تو تب ٹیم کہنے لگا کہ مجھے تمہارے پرامیس اس پر بلکل بھروسہ نہیں یعنی پہلے بھی تم کافی پرامیس توڑ چکی ہو تو تب بیلا سوری کرنے لگ جاتی ہے ٹیم چھوڑ کر بولا کہ اوہ اچھا تمہیں اب سوری بولنا یاد آ رہا ہے کیونکہ تمہیں اب مجھ سے کام ہے اس لیے ورنہ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو تب تم میرے پاس آئی تک نہیں تم سچ میں بہت مین ہو ٹیم بھی افسوس کرنے لگا کہ نہیں مجھے اتنا سب نہیں کہنا تھا لیکن تب ہی بیلا پیچھے سے آئی اور پھر گستے سے زوردار کک مار کر ٹیم کو پانی میں فیک دیتی ہے بشارہ ٹیم چلانے لگا کی اسے بلکل بھی سویمنگ نہیں آتی اس لیے پھر مجبوراً بیلا کو ہی پانی میں کود کر اسے بچا کر بھال لانا پڑا کہ تب ہی ارن بھی یہاں آ گیا یہ بولتے ہوئے کہ اوہ نو کیا تمہارا ایکس مر رہا ہے تو یہ سن بیلا دوبارہ سے حیران رہ گئی کہ اب تمہیں کس نے اس بارے میں بتایا کہ ٹیم میرا ایکس ہے تو تب وہ بھی کیٹی کی طرف اشارہ کر بتانے لگا کہ اس لیڈی نے جو کی چھپ رہی ہے تو تب بیلا اور زیادہ گصہ کرنے لگی مگر پھر تب ہی بتاتی ہے کہ ٹیم میرا ایکس نہیں بلکہ ریسینٹ بائی فرنڈ ہے یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کو فر سے ڈیٹ کر رہے ہیں تو یہ سن ارون تھوڑا سپرائز رہ گیا مگر پھر بیلا کو کانگریٹس کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویلا اپ ٹیم کو فائنلی ہوش آیا جو کی سپرائز تھا کہ تم نے ارون سے جھوٹ کیوں کہا تو تو وہ بتاتی ہے اس لیے کیونکہ میں بس اسے تھوڑا شاک کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میں ابھی بھی اس کی یاد میں سنگل ہو کہ تب ہی آفی آیا جس نے ایک بیڈ نیوز دیکھی سوارڈ فائٹنگ شو والے جن کو گیسٹ کے ویلکم کے لیے آنا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے کیونکہ جو وین فوٹوگرافر کی بائک سے ٹکرائی تھی وہ انہی کی تھی جو کی مرے تو نہیں ہیں بس ان کے ہاتھ پر فیکچر ہو گئے ہیں اس لیے اب ہم شو کے لیے لوگ کہاں سے لائیں تو تب بیلا ایک بار پھر ٹیم کو دیکھنے لگی تاکہ اس سے ہیلپ مانگ سکے دوسری طرف سبھی انڈین گیسٹ ویڈنگ کے لیے آگے جن کا بیلا نے ویلکم کیا اور پھر ویلکم شو دکھانے لے آئی جو کی اور کوئی نہیں بلکہ ٹیم کر رہا ہے یعنی کی وہ یہ کرنے کے لیے مان گیا تھا پر جب جیسی شو کے دوران اس کی تلوار اڑتے ہوئے بیلا کی طرف جانے لگی اس لیے سبھی لوگ یہ سب دیکھ شوک رہ گئے مگر تبھی ٹیم نے بیلا کے پاس آ کر اس سے بچا لیا اور پھر کافی زیادہ پیار سے بیلا کو دیکھنے لگا کیونکہ بیلا ہی وہ پہلے بیلا سے نفرت کر رہا تھا لیکن اب شاید وہ پھر سے بیلا کو پسند کرنے لگا ہے اس لیے یہ سب دیکھ ارون تھوڑا سا جیلس ہوا اور باقی سب کو لگا کہ یہ بھی شو کا ہی پارٹ تھا اس لیے وہ سبھی کلاپنگ کرنے لگے نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں ٹیم بیلا کے پاس آیا یہ پوچھنے کی میں کون سے روم میں سوں یعنی مجھے تو سونے کے لیے کسی نے کوئی روم دیا ہی نہیں تو تب بیلا نیچے کاؤنٹر پر آئی اور روم کا پوچھنے لگی تو تب اسے پتا چلا کہ سب رومز فل ہو چکے ہیں کہ تب ہی مونکہ کے پیرنٹس بھی یہاں آگے جو کہ پولنے لگے کہ تم دونوں تو میرٹ کپل ہونا تو پھر سیپریٹ روم کیوں لے رہے ہو تو یہ سن بیلا حیران رہ گئی کہ آپ سے ایسا کس نے بولا کہ ہم میرٹ ہیں تو تب یہ دونوں بھی کیٹی کا ہی نام لینے لگے کہ تب ہی ارون اینڈ مونکہ یہ دونوں بھی یہاں آگے جس وجہ سے بیلا کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں بچتا ام کے ساتھ ایک ہی روم میں رہنے کے علاوہ تاکہ ان دونوں کی پول نہ کھل جائے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ارون اینڈ مونکہ جب ساتھ میں تھے تو تب مونکہ وان کرنے لگی کہ ویسے اب ہم دونوں میرٹ ہونے والے ہیں اس لئے پھر تم صرف وہی کرو گے جو میں بولوں گی یعنی کسی بھی دوسری لڑکی سے زیادہ دوستی نہیں رکھو گے تو یہ سن وہ تھوڑا شوق رہ گیا کی کیا شادی کے بعد ایسا ہوتا ہے اور وہیں دوسری طرف ٹیم جو کی بیلا کے روم میں ہے اور جب پوچھنے لگا کی ویسے تم نے ابھی تک ارون پر سے گیو اپ کیوں نہیں کیا تو یہ سن بیلا کچھ سوچنے لگی تو وہیں ارون اپنے لیپ ٹاپ میں بیلا کی آل ویڈیوز دیکھ رہا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے تھے اور کافی زیادہ خوش تھے جہاں ارون نے بیلا کو بال پر کچھ ڈرو کر کے دیا تھا اس لئے پریزنٹ میں یہ سب یاد کر وہ اداس ہونے لگا تو وہی دکھایا جاتا ہے کہ بیلا کے پاس ابھی بھی ارون کی دی ہوئی بال ہے اور پھر جب جیسی وہ سوئی تو اسے ایک ڈرم آیا کہ جیسے وہ بیچ سائیڈ بیٹھی ہے سیڈ ہو کر تو تب اس کے پاس ٹیم آ کر بیٹھا اور بتانے لگا کہ سچ بتاؤں تو میں تمہارے ساتھ واپس سے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ رہ کر مجھے خوشی ملتی ہے تو یہ سن بیلا شوک رہ گئی اور جب جیسی اٹھی تو تب ٹیم ٹھیک اس کے سامنے تھا اس لئے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں جس پر ٹیم پوچھنے لگا کہ کیوں یعنی کہ میں تمہارا بائی فرنڈ نہیں تو یہ سن بیلا ڈائریکٹ ٹیم کو روم سے بھال لے آئی اسے یہاں سے بھگانے کے لیے اور جب ٹیم سے لڑھی رہی تھی کہ تب ہی ارون اینڈ مونی کا یہ دونوں بھی یہاں آگئے جن سے ٹیم پوچھنے لگا کہ کیا آپ دونوں کل رات اچھے سے سو پائے وہ بولتے ہیں کہ ہاں تو تم ٹیم بتانے لگا پر ہم دونوں نہیں اور پھر بار بار بیلا کو کس کرنے لگ جاتا ہے جس کو ایسا کرنے سے بیلا منع کر بھی رہی تھی پر وہ مانتا نہیں اس لئے ارون کو یہ سب دیکھ اچھا نہیں لگا بیلا اب نیکٹ سین میں ہم مہندی فنکشن دیکھتے ہیں جہاں سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے ساتھی وائس آور میں بیلا تھائی آڈینس کو مہندی رسم کے بارے میں بتاتی ہے اور پھر جب جیسی نوٹس کرتی ہے کہ ارون مونی کا کو دیکھتے ہوئے سمائل کر رہا ہے تو یہ سب بیلا کو بلکل اچھا نہیں لگا یعنی وہ جیلس ہونے لگی تو وہیں بیلا کو جیلس دیکھ ٹم کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیسے ابھی تک ارون کو بھلا نہیں پا رہی ہے بیلا اب نیکٹ سین میں ارون کے فادر جو کی ہورس دیکھنے آئے تو تب ان سے باتوں باتوں میں بیلا نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کی وائف آپ کے لئے صحیح انسان ہے تو تب وہ بولے کہ مجھے ویس پر آف گارڈ نے بتایا یعنی جب کوئی انسان تمہارے لئے صحیح ہوگا یہ بات تمہیں خود با خود فیل ہو جائے گی تو یہ سن وہ حیران رہ گئی ویل اپ نیکٹ سین میں سٹارٹ ہوا سنگیت جہاں پہلے ارون اینڈ مونکا سبھی کے سامنے ڈانس کرتے ہیں اور پھر جب جیسی ان کے ڈانس کے بعد ٹم اینڈ بیلا دیسی لک میں آئے تو تب سبھی لوگ ان دونوں کو دیکھتے ہی رہ گئے کیونکہ دونوں واقعے میں کافی زیادہ اچھے دیکھ رہے تھے اور دن دل کھول کر ڈانس کرنے لگے وہ بھی ہندی سانگ پر جہاں ٹم ٹھیک ایک انڈین ہیرو کی طرح پرفارم کر رہا تھا جو کی سچ میں کافی ریر بات ہے تھائی کے فیمس ایکٹر برائٹ یعنی ٹم کو انڈین لک میں دیکھنا لیکن جب جیسی ڈانس کے دوران بیلا ارون کی گود میں گری تو تب ٹم اسے کھیچ کر اپنے پاس لے گیا اور پھر خود بیلا کو گرا کر اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور دن یہ سبھی دوبارہ سے سنگیت پارٹی انجوائی کرنے لگے جہاں صاف دکھ رہا تھا کہ جیسے اب ارون کو بھی واپس سے بیلا تھوڑی بہت پسند آنے لگی ہو اس لئے دونوں ہی ہیرو نے ایک ساتھ اسے گرنے سے بچایا پر جب جیسی پارٹی انڈ ہوئی تو پتہ چلا کہ ارون کے فادر کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے جن کو ٹیم نے بچایا سی پیار دے کر تو تب جا کر سبھی لوگ واپس سے خوش ہوئے بیلا دکھایا جاتا ہے کہ جب ٹیم اکیلا بیٹھا تھا تو تب بیلا اس کے پاس آئی اور ٹھینکس کرنے لگی ارون کے فادر کی جان بچانے کے لیے تو یہ سنگ ٹیم خوش ہو ہی رہا تھا اور اب اس سے پہلے کی بیلا سے اپنی دل کی بات کہہ پاتا مگر تب ہی وہاں کی لائٹ آف ہو گئی جین نے آ کر بتایا کہ یہ بلیک آؤٹ ہے اس لئے چلو ہم سبھی گیسٹ کو ٹارچ دے دیتے ہیں تو تب بیلا اس کے ساتھ چلی گئی آفس سبیر کے رومز کے باہر آ کر انہیں ٹارچ دینے لگ جاتی ہے پر جب جیسی وہ ارون کے روم کے باہر آئی تو تب ارون اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا جہاں یہ دونوں ڈرنک کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ایک آلیو اس کے گلے میں فز گیا جس کو باہر نکلوانے میں ارون نے بیلا کی ہیلپ کرائی اور پھر فائنلی آلیو بھار نکل گیا پر اب کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ گلوز تھے اس لئے بیلا انکنفرٹیبل ہونے لگی پر ارون نے اسے جانے نہیں دیا بلکہ بولا کہ میں نے تم سے اس لئے بریک اپ کیا تھا کیونکہ ہم الگ الگ کنٹریز سے ہیں جس وجہ سے مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں گے پر آئی تنک یہ میری بیوہ کوفی تھی یعنی میں پھر سے تمہیں پسند کرنے لگا ہوں اور پھر جب جیسی بیلا کو کس کرنے ہی والا تھا مگر تبھی رک گیا یعنی اسے خود فیل ہونے لگا کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں یعنی ایسا کرنا ٹھیک نہیں لیکن تبھی لائٹ آئی اور ریویل ہوا کہ مونکہ بھی یہی تھی جو کہ اب ٹوٹ چکی ہے اس لئے بولنے لگی کہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ تم کب مجھے بتاؤ گے کہ بیلا تمہاری دوست نہیں بلکہ ایکس ہے پر مجھے نہیں بتا تھا کہ تم مجھے چیٹ کرو گئے کیونکہ تمہارے ڈرمز میں اب بھی صرف یہی ہے ارون اینڈ بیلا حران رہ گئے مونکہ کو دیکھ کر اس لئے ارون بولا کہ پلیز مجھے ساری بات ایکسپلین کرنے دو تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں پر مونکہ ارون کی ایک نہیں سنتی بلکہ سب کچھ ختم کر وہاں سے جانے لگی یہاں یہ دکھائی جاتی ہے کہ ارون مونکہ کے پیچھے ہے بیلا ارون کے اور ٹیم بیلا کے مونکہ بھار آ کر ٹرک میں بیٹھ گئی تو تب ارون اس پر چڑھ گیا یہ کہتے ہوئے کہ پلیز پہلے میری بات تو سن لو پر وہ سنتی نہیں بلکہ ٹرک سٹارٹ کر دیتی ہے بٹ وہ تب بھی ٹرک پہ سے اترا نہیں بلکہ بیلا بھی پیچھے سے ٹرک پہ چڑھ گئی یعنی اب سیچیشن یہ ہے کہ ارون اینڈ بیلا کی جان خطرے میں ہے مونکہ کو سب ایکسپلین کرنے کے چکر میں ساتھی ٹیم بھی ان سبی کے پیچھے پیچھے گیا ارون راستے میں مونکہ کو بہت سمجھاتا ہے کہ پلیز مجھے ماف کر دو اور پہلے پوری بات تو سن لو لیکن وہ مان نہیں رہی تھی کہ تب ہی سامنے سے ایک دوسرا ٹرک آیا جس وجہ سے اس نے بریک مارا اور ارون کافی دور جا گرا مونکہ کو لگا کی شاید یہ مر چکا ہے پر ایسا نہیں ہوتا بلکہ ارون نے مونکہ کے پیر پکڑ لیا یہ کہتے ہوئے کہ پلیز مجھے ماف کر دو وہ سب صرف ایک اٹریکشن تھی یعنی میں بس کچھ دیر کے لیے کنفیوز ہو گیا تھا برٹرسٹ می میرا ٹرو لف صرف تم ہو تو تب وہ کہتی ہے کہ اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میں بے وکوف نہیں ہوں جو اتنا سب دیکھنے کے بعد تمہارے پاس واپس آؤں یعنی تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم شادی مجھ سے کرنے والے ہو اور رومینس اپنی ایکس کے ساتھ کر رہے ہو تو تب ارون کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے گلتی کی ہے پر میں تمہیں یہ کیسے سمجھاؤں کہ وہ سب مجھ سے گلتی سے ہوا برٹر مونکہ اس کی ایک نہیں سنتی بلکہ وہاں سے جانے لگی تو تب بیلا سامنے آئی یہ بولتے ہوئے کہ مانا کی پہلے میں خود ایسا چاہتی تھی کہ ارون میرے پاس واپس آ جائے لیکن ابھی جب وہ مجھے کس کرنے والا تھا تو تب خود ہی رک گیا تھا کیونکہ اس کے دل میں اب میں نہیں بلکہ صرف تم ہو اور تم خود دیکھو کہ وہ ابھی صرف تمہارے خاطر کار پر تھا جبکہ اسے پتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ مر بھی سکتا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری باتیں فلمی لگ رہی ہوں گی پر ارون سچ میں صرف تمہارا ہے صرف تمہارا مونکہ اور ایم سوری کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا تو تم مونکہ کچھ نہیں کہتی ہے بلکہ بس چپ چاپ یہاں سے چلی گئی جس کے پیچھے پیچھے دوبارہ سے ارون جانے والا ہوتا ہے مگر بیلا اسے روک لیتی ہے یہ بول کر کہ مونکہ کو سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دو جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہمیں بیلا کو اس کے فرینڈز کے ساتھ دکھائے گیا جنہیں بھی اس نے پورا میٹر بتا دیا اور پھر تب ہی اس نے وہ بول نکالی جو کہ اسے ارون نے دی تھی پر اب کیونکہ وہ ارون کو بھولانا چاہتی ہے یعنی اس کی کسی بھی یاد کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی اس لئے زور سے بول کو دور فیک دیتی ہے جو کہ ڈائریکٹ کیٹی کو جا لگی جس نے بیلا کی پرسنل لائف کے بارے میں ادھر سے اردھر اڑایا تھا اس لئے بیلا یہ سب دیکھ کہتی ہے کہ چلو فائنیلی ایک کام تو ٹھیک ہوا جس کے بعد اب نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری برات ریڈی ہے پر یہ سب برات لے کر نہیں جا رہے کیونکہ ابھی تک مونکہ کی سائٹ سے کوئی رسپونس نہیں آیا ہے اس لئے سبی کو لگنے لگا کہ اب بس شادی کینسل ہی سمجھو لیکن تب ہی جین اینڈ آفی بھاگتے ہوئے یہاں آئے یہ بتانے کی مونکہ مان چکی ہے تو یہ سن وہ سبی بہت زیادہ خوش ہو گئے اور پھر زور و شوروں کے ساتھ برات کو لے کر جانے لگے اور پھر فائنیلی سٹارٹ ہوئے فیرے یعنی یہاں پہلے دولہے کا ویلکم کیا گیا اور پھر مونکہ اپنی ایک الگ انٹری کے ساتھ آئی جا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خوش ہے تو وہیں بیلا بھی یہ سب دیکھ خوش ہونے لگی کیونکہ فائنیلی اس نے انڈین ویڈنگ آرڈر پورا کر دیا تو تب بیلا کو ہیپی دیکھ ٹم بھی مسکرانے لگا جس کے بعد اب ہمیں برائیڈ اینڈ گروم کی منڈپ تک کی ووک دکھائی جاتی ہے جہاں پہنچنے کے بعد یہ دونوں فیرے لینے لگے اور پھر مونکہ کی مانگ میں سندور بھرا اس پرامیس کے ساتھ کہ اب وہ کبھی اسے نراز نہیں کرے گا بلکہ آلویس صرف خوش رکھے گا تو یہ سن وہ خوش ہونے لگی لیکن وہی بیلا جب جیسی نوٹس کرتی ہے کہ ارے ٹیم کہاں گائب ہے اس لئے وہ اسے دھونتے دھونتے باہر آ گئی کہ تب ہی اسے ٹیم کا وائس میسج آیا جس میں وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پیسو کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے لیے آیا تھا کیونکہ شاید اب بھی میرے دل میں تمہارے لیے فیلنگز تھی اس لئے میں نے یہاں بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا تمہارے ساتھ ساتھی میں یہ دیکھ کر بھی خوش ہوں کہ تم ارون پیسے موو آن کر چکی ہو اس لئے میری باری ہے تم پر سے موو آن کرنے کی میں وش کرتا ہوں کہ تم بہت جلد اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈو اور اس کے ساتھ آلویس ہیپی رہو تو تب پریزنٹ میں یہ سب سن بیلا کے ہوش اڑ گئی اس لئے وہ جلدی بھاگتی بھی باہر آئی جہاں بائیک یا سکوٹی تو تھی نہیں بلکہ صرف ہورس تھا اس لئے بیلا بینہ دیری کرے اسی پر سوار ہو کر ٹیم کو روکنے چلی جاتی ہے اور پھر اس نے فائنالی ٹیم کو روک بھی لیا ٹیم حیرانی سے بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو تب وہ جواب دیتی ہے کہ مجھے اپنا ویسپر آف گارڈ مل چکا ہے یعنی میں سمجھ چکی ہوں کہ صرف تم ہی میری ہیپی نیس ہو جس نے آلویز میری ہیلپ کرائی میرے بارے میں سوچا اور ہمیشہ میری فکر کی پھر چاہے وہ کوئی بھی کنڈیشن یا سیچویشن کیوں نہ ہو اس لئے کہ تم واپس سے میرے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے لئے تیار ہو تو یہ سن ٹیم مسکرانے لگا یہ کہتے ہوئے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس چانس کو مس کر دوں گا واپس سے تمہیں اپنا بنانے کا آفیت تبیرنٹ یس کر دیتا ہے تو یہ سن بیلا بہت زیادہ خوش ہوئی کیونکہ فائنلی ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ مل چکا ہے اور بس پھر اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے